موسیقی موسیقی ناجائز اسلہ سات بندوقیں ایک رائفل تین پسٹل بیما گولیاں برامت ملزمان تھانا رجوہ صدر سٹی پولیس کو دکیتی رازنی چوری کے 35 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان سے تفشیش کا عمل جاری مزید انکشافات متوقع دی پیو بلال زفر کا اچھی کارگردگی پر پولیس افسران اور ان کی ٹیم کے لیے انعام تعریفی سیٹیفکیٹس کا اعلان پی ٹی آئی خواتین ونگز کی زیلی صدر اکسہ حیات لالی نے پیپل پارٹی کے ایم پی اے سید حسن مرتضی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات دے کر وہ خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں پیپل پارٹی کے پاس پنجاب میں صرف سات ایم پی اے جو مسلسل پی ٹی آئی کے رابطے میں ہیں پنجاب میں اپنی بچی کو جیساک بچانے اور خود کو زندہ رکھنے کے لیے حسن مرتضی ایسے بیانات دے رہے ہیں سینٹ الیکشن میں انہوں نے جس طرح مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم کی دیگر جماعتوں کو دھوکہ دیا ہے وہ پی ٹی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں کو یاد ہے اب پھر مسلم لیگ نون کے کندے پر رکھ کرتی چلانے کی کوشش میں ہیں وزیرہ الاسمان بزدار پانچ سال پورے کریں گے اور انہیں کوئی نہیں ہٹائے گا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای کو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار کہنے والے بتائیں بھٹو کو کون لیا ہے بینظیر اور پھر یوسف رضا کے اعلانی اور خود زرداری کو کون لیا عوام سب جانتی ہے بھوانا میں سیوریج کے مسائل ہوں گے فوری حل کیونکہ اسی لاکھ روپے کی خطیر رقم سے سکر مشین مگوا لی گئی ہے اور منسپل کمیٹی کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ پچھلے ماہ جیٹنگ مشین بھی منسپل کمیٹی کے حوالے کی تھی مزید تفصیلات ہمارے ریپورٹر ملک صدیق حیدر مصطفی بتا رہے ہیں عجیب بالکل میوسپل کمیٹی بھوانا میں پچھلے ماہ سیوریج جانتنگ مشین مگوا لی گئی تھی اب سیوریج سکر مشین مگوا لی گئی ہے حصیب خالد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب انشاءاللہ بھوانا میں سیوریج مسائل پر بڑی آب تک قبو پا لیا جائے گا جو جگہ جگہ گندگی اور سیوریج کے مسائل تھے یعنی گھٹروں کا اور سیوریج کا پانی باہر آ جانا اور پھر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہوگا اور بھوانا کے باسی بھی اب کھلے ماحول میں ساپ ماحول میں زندگی گزار سکیں گے